اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نماز تراوی کے بعد درس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے نیکی کے احکام اور نیکی کے مسائل جاننے کا فیصلہ کیا اور اسی سے مطالق اپنی گفتگو جاری رکھی ہوئی آج کے درس میں ہم لوگ جس مسئلے پہ بات کریں گے وہ ہے نیکی کی پہچان یا نیکی کیا ہے نیکی کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نیکی کو حسانتن کہتے ہیں اور برائی کو سیئتن کہتے ہیں اگر آپ قرآن مجید کے اندر لفظ حسانہ اور لفظ سیئہ کا معنی دیکھیں گے تو آپ کو قرآن میں لفظ حسانتن تین معنوں میں نظر آئے گا تین معنوں میں قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور ویسے ہی سیئتن بھی حسانتن کے مقابلے میں تین معنوں میں استعمال کیا گیا ہے حسانتن کا سب سے پہلا معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالی آپ کو اچھا بدلا دیں گے ثواب کے معنی میں حسانتن کا استعمال ہوا ہے یا سیئتن کا اگر معنی دیکھنا چاہیں تو عذاب یا سزا کے معنی میں سیئتن کا لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے یہ لفظ حسانتن کا پہلا معنی ہے جسے قرآن مجید کے اندر آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک وتعالی نے دسیوں جگہ پر اس معنی میں اس لفظ کا تذکرہ فرمایا ہے حسنتن کا جو دوسرا معنی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے وہ ہے دنیا کے اندر اچھی دنیا ملنا یا دنیا میں کوئی انعام ملنا چاہے وہ آپ کی نیکی کے بدلے میں آپ کو دنیا میں بہتر بدلہ ملے یا پھر عام اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر آپ کو اچھی دنیا ملے تو اس کو حسنتن کہا گیا ہے قرآن میں اور اس کے مقابلے میں اگر دنیا میں کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی پریشانی آدمی کو آتی ہے تو اس کو بھی سیئتن کہا گیا ہے قرآن مجید کی دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں ایک آیت میں اللہ نے کہا ان تصبہم حسنتن يقولو هذه من عند اللہ وان تصبہم سیئتن يقولو هذه من عندک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انہیں حسنتن ملتی ہے یعنی دنیا کے اندر کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالی نے دیا اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے وان تصبہم سیئتن لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی سیئتن کوئی ناپسندی دابات تکلیف دے بات ان کو پہنچتی ہے يقولو هذه من عندک کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے ہمیں تکلیف آئی ہے یہ منافقوں کا طریقہ یہاں اس آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو حسنتن کا معنی ہے اچھی دنیا میں کوئی اچھی نعمت ملنا اور سیئتن کا معنی ہے دنیا میں کسی مصیبت کا سامنا کرنا اور دوسرا جو معنی میں نے آپ کے سامنے بتا کے بتایا کہ آخرت میں اچھا بدلہ ملے یہ قرآن مجید کی اس مشہور آیت میں مذکور ہے جسے ہم اور آپ سبھی جاتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دعا میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ اتا کر یعنی اچھی چیز اتا کر اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ اتا کر یعنی اچھی چیز اتا کر آپ ہی بات یاد رکھیں یہ دونوں کے دو جو معنی ہیں یعنی حسن نرتن کا معنی سواب کا یا دنیا میں اچھی نعمت کا ملنا سیئتن کا معنی عذاب یا دنیا کے اندر کسی مصیبت کا سامنا کرنا اس میں نیکی اور برائی کا معنی نہیں نیکی اور برائی پر ملنے والے عجر یا انعام کا یا برائی پر ملنے والی سزا کا تذکرہ ان دونوں معنوں کے اندر نیکی کا اصل معنی نیکی کی سے کہتے ہیں یہ واضح نہیں ہے اصل جو نیکی کا معنی واضح ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے ایک تیسرے لفظ میں یا تیسرے معنی میں آتا ہے جب لفظ حسنتن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ جو آدمی نیکی لے کر آئے من جاء بالحسنہ جو آدمی نیکی لے کر آئے اور آگے کہا ومن جاء بالسیئہ اور جو آدمی برائی لے کر آئے یہ جو حسنتن اور سیئتن ہیں اس کی پہچان ضروری ہے اور میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ قرآن مجید کا یہ جو تیسرا معنی ہے اس لفظ کا جو تیسرے معنی میں قرآن نے استعمال کیا اور یہ قرآن کا کمال ہے کہ ایک ہی لفظ ہے الگ الگ مقامات پر اس کے الگ الگ معنی مراد ہوتے ہیں یہ جو نیکی اور برائی کے معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے اس کو اصل میں آج مجھ کو اور آپ کو سمجھنا ہے دیکھیں میں اس کو بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں حسنتن لفظ حسونہ سے حسونہ کے معنی کوئی چیز اچھی ہوئی یا اچھی لگی کوئی چیز اچھی ہوئی یا اچھی لگی تو کہتے ہیں حسونہ یہ چیز اچھی ہوئی یا اچھی لگی سیعتن کا لفظ ہے اسی سے سا یسوع کہتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا برا ہونا یا برا لگنا وہاں مطلب یہ ہوا کہ حسنتن کا معنی اچھی چیز جو اچھی لگے یا بری چیز یا وہ چیز جو بری لگتی ہے اس کو حسنتن اور سیعتن کہتے ہیں اگر ہم ترجمہ کر کے کہنا چاہیں تو نیکی وہ چیز جو اچھی ہو یا اچھی لگے اور برائی وہ چیز جو بری ہو یا بری لگے یہاں بڑا نازک سا سوال یہ ہے ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں نیکی کہتے ہیں اس چیز کو جو اچھی ہو سوال یہ ہے کہ اچھی ہونے کا پائمانہ کیا کیا معیار ہے کیسے تیہ کریں گے کہ یہ چیز اچھی ہے یا اس کا معنی میں نے دوسرا کیا اچھی لگے جو چیز اچھی لگے تو کیا وہ نیکی ہو جائے گی کس کو اچھی لگے مجھے اچھی لگے آپ کو اچھی لگے زیادہ لوگوں کو اچھی لگے عالم کو اچھی لگے مسلمان کو اچھی لگے کس کو اچھی لگے نیکی کو نیکی کب کہیں گے کس کو اچھی لگے تو کہیں گے کہ یہ نیکی اور ایسے ہی برائی کا معنی ہم نے کیا جو چیز بری ہو کیسے تیہ کریں گے یہ چیز بری ہے یا ہم نے کہا بری لگے کس کو بری لگے مجھے لگے آپ کو لگے زیادہ لوگوں کو جو بری لگے وہ بری ہے یا پھر یہ کہ مولانا کو عالم دین کو بری لگے وہ بری ہے کیسے یہ تیہ ہوگا کہ یہ چیز اچھی ہے یا کس کو اچھی لگے تو اچھی کہی جائے گی یا کیسے یہ تیہ ہوگا کہ یہ چیز بری ہے اور کس کو بری لگے تو کہیں گے کہ یہ بری ہے یہ اصل میں نیکی اور برائی کو پہچاننے کا بڑا ہی نازک معیار ہے اور یہی اصل میں سمجھنے کی بھی چیز ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز مسئلہ بتاؤں اس مسئلے کے حل کے لیے علماء کے پاس علماء کی زبان میں ایک لمبی بحث ہے اس کو کہتے ہیں حسن اور قبح یعنی اچھائی اور برائی عقلی ہے یا شرعی ہے یہ علماء کی زبان ہے کہتے ہیں حسن اور قبح یعنی اچھائی اور برائی وہ عقلی ہے یا پھر یہ کہ شرعی ہے یہ علماء کی زبان ہے میں اسے عام الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اسے یوں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا پیمانہ کیا انسانوں کی عقل ہے کہ انسانی عقل جسے اچھا کہے وہ اچھی جو انسانی عقل کو اچھی لگے وہ اچھی اور جس جو انسانی عقل کو بری لگے وہ بری یا پھر یہ کہ شریعت نے جسے اچھا کہا ہے وہ چیز اچھی اور شریعت نے جسے برا کہا ہے وہ چیز بری ہے یہ ایک مسئلہ ہے جو پرانے زمانے سے علماء کے پاس بحث کا موضوع رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ملت اسلامیہ میں اس مسئلے میں تین رائے ہیں امت اسلامیہ کے اندر تین رائے ہیں امت کا ایک طبقہ وہ معتزلہ کا فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خسن اور قبح ذاتی ہے عقلی ہے یعنی ہر چیز اپنے آپ میں اچھی ہے آپ سے اگر پوچھے شرک برا کیوں ہے کہتے ہیں شرک ہے ہی بری چیز اس کے اندر زینہ کہتے ہیں اس لیے کہ گندہ چیز ہے وہ چیز چوری کہتے ہیں وہ غلط ہے وہ انسانی عقل قد بتاتی ہے کہ وہ غلط ہے انسانی عقل قد سمجھاتی ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں اس لیے بری ہے وہ کہتے ہیں کہ خسن اور قبح یعنی کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا یہ جو انسانی عقل کے اندر اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے اور یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اب شریعت اسلامیہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے انسان کو وہ عقل دے دی ہے کہ انسان خود اپنے طور پتائے کر سکتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے شریعت کی اس میں کوئی ضرورت نہیں اور یہی سوچ آج ہمارے سماج میں بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کامن سنس کی بات ہے اس میں کیا ضرورت ہے شریعت کا مسئلہ پوچھنے کی وہ تو معمولی سے آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے کامن سنس کی بات ہے انسان سب مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے اگر آپ کہیں میں نہیں مانتا کہیں تیرا حساب کہاں ہے لیکن ساری دنیا مانتی ہے غلط ہے تو ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے اچھے اور برے ہونے کا تعلق انسانی عقل سے ہے کہ انسانی عقل جسے اچھا سمجھے وہ اچھی ہے اور جسے برا سمجھے وہ بری ہے یہ ہے معتظلہ کا طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اچھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں اچھی ہے اور کوئی بھی چیز بری اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے اندر برائی ہے وہ اپنے آپ میں بری ہے ان کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ ہے اور وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بھی چیز محض اپنی عقل کی بنیاد پر ہم تیہ کریں عقل کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تیہ کرے عقل تیہ ہی نہیں کر سکتی کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے اس لیے ہم عقل کی بنیاد پر دیکھیں گے ہی نہیں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اسلامی شریعت نے کس کو حلال کہا ہے وہ اچھی ہے اسلامی شریعت نے جس بات کا حکم دیا وہ نہیں کی اسلامی شریعت نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ نہیں کی اور جس بات کو حرام قرار دیا جس بات سے منع کیا وہ چیز جو برائی ہے اب اس میں انسانی عقل کا کوئی دخل نہیں وہ اچھی ہے بری ہے ہم اپنے طور پر نہیں دیکھیں گے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے کہا ہے اس لئے اچھی ہے توحید اچھی چیز کیوں ہے اس لئے کہ اللہ نے توحید کا حکم دیا ہے شرک غلط کیوں ہے اس لئے کہ اللہ نے شرک سے منع کیا ہے چوری غلط کیوں ہے اللہ نے منع کیا ہے لوگوں کو کھلانا پلانا اچھی چیز کیوں اس لئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس میں بھلے اور برے کا فیصلہ ہم اپنی طرف سے طے کریں گے ہی نہیں ہم اپنے عقل کو اس میں داخل کریں گے ہی نہیں صرف یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے اجازت دی ہے حکم دیا ہے تو نیکی ہے اور اللہ نے اگر منع کیا ہے تو وہ برائی ہے یہی ہمارا میعار ہے یہ دو طرف ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اچھائی اور برائی کو طے کرنے کا پائمانہ ہماری عقل ہے حتیٰ کہ شریعت کی بھی ضرورت نہیں انسانی عقل کو اللہ نے اتنا باکمال بنایا ہے کہ محض اپنی عقل کے بنیاد پہ ہم تائے کر سکتے ہیں اور وہی دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم عقل کا دخل ہیں یہ نہیں ان سب معاملات کے اندر ہم صرف یہ دیکھیں گے اللہ نے کہا ہے حلال تو نیکی ہے اللہ نے کہا حرام تو پھر برائی ہے اہل سنت والجماعات کا صرف سالحین کا اور صحیح راستے پہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کا موقف کیا اسٹینڈ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر خامی بھی رکھی ہے اور انسانی عقل اکثر ہو بیشتر ہمیشہ تو نہیں لیکن اکثر ہو بیشتر چیزوں کی اچھائی کو پہچانتی بھی ہے اور چیزوں کی خامی کو پہچانتی بھی ہے انسانی عقل یہ سب کچھ کرتی ہے لیکن محض اس کی بنیاد پر کسی کے نیکی ہونے کا فیصلہ یا کسی چیز کے برائی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا فیصلہ اصل میں کیا جائے گا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے ہم نے کہا حسنتن وہ چیز جو اچھی لگے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اچھی قرار دی ہے اللہ تعالیٰ کے اچھی قرار دینے پر ہمیں اچھی لگے اور جو چیز بری لگے کا مطلب یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے برا قرار دیا ہے تو ہمیں بری لگتی ہے تو وہی اصل میں برائی ہے معلوم یہ ہوا یہاں پہنچ کر ہمارے سامنے آج اگر کسی چیز کو ہم کہتے ہیں یہ نیکی ہے کسی بھی کام کے اندر کسی بھی بات کے اندر کسی بھی چیز کے اندر مجھ کو اور آپ کو ہزار خوویاں نظر آئیں لیکن ان خوویوں کے باوجود ہم اپنے طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیکی ہے یہ ثواب کا کام ہے یہ اللہ کی نزدیک پسندیدہ ہے یہ شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہے یہ ہم اپنے طور پر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ شریعت اسلامیہ ہم جسے صحیح سمجھتے ہیں اس کی تعیید میں دلیل نہ دے کہ ہاں واقعی معلوم یہ چیز اچھی ہے اور ویسے ہی کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی چیز مجھے بری لگتی ہے غلط لگتی ہے ناپسندیدہ لگتی ہے نقصاندے لگتی ہے اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی ہم اس کو برائی نہیں کہیں گے غلط نہیں کہیں گے جب تک کہ شریعت اسلامیہ اس کی تعیید میں آئے کہ ہاں واقعی معلوم یہ چیز بری ہے اس کے برو اور برے ہونے کا تذکرہ قرآن و سنت میں آئے تب ہی ہم تائے کریں گے کہ یہ برائی ہے گوہ مطلب یہ ہوا میرے بھائیو کہ ہم آج جب اس بات اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں نیکی کیا ہے برائی کیا ہے تو ہم وہ کہیں گے کہ نیکی ہو جسے اللہ نے نیکی قرار دیا رسول نے نیکی قرار دیا ہو اور برائی ہو جسے اللہ نے برائی قرار دیا ہو رسول نے برائی قرار دیا شریعت اسلامیہ کے معیار پر جو نیکی قرار پائے اور جو برائی پائے وہی برائی ہے ہاں یہ تیہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جسے نیکی قرار دیا ہوگا اس کے اندر اچھا ہی ہوگی اور شریعت اسلامیہ نے جس چیز کو برا قرار دیا ہوگا اس میں برائی ہوگی اس کے اندر برائی ہوگی اسی لیے طریقہ ہی ہونا چاہیے کسی بھی چیز کے نیکی قرار دینے کا کہ پہلے آپ کام نیکی کا کام ہے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا اس لیے کہ رسول نے اس کا تذکرہ کیا اس لیے کہ اس لیے کہ آپ یہ بتائیں اور پھر اس کے بعد کہیں دیکھو اس لیے بھی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس میں فلا فائدہ ہے دنیا کا فلا فائدہ ہے دنیا کے اندر یہ یہ مسائل حل ہوتے یہ ساری باتیں آپ بعد میں کریں گے پہلے قرآن و سنت سے اس کا نیکی ہونا ثابت ہونا چاہیے ایسی کسی چیز کے برے ہونے کا فیصل ہم اپنے طور پر نہیں کریں گے ہم یہ پہلے دیکھیں کہ یہ برائی ہے کہ شریعت نے اس کو برائی قرار دیا کہ اس کے برائی ہونے کا کوئی حوالہ کوئی دلیل کی دا وہ سنت میں ہے اگر ثابت ہو جاتا ہے تو ہم کہیں کہ دیکھو یہ برائی ہے قرآن میں سے برائی قرار دیا گیا حدیث میں برائی قرار دیا گیا یہ شریعت اسلامیہ کے اصولوں کی روشنی میں یہ چیز برائی قرار پاتی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے نقصانات بھی دیکھو انسانوں کا فلان اس میں نقصان ہے اسلام انسانوں کا فلان اس میں نقصان ہے میں جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے کہوں کہ زکاة دینا یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے مال جیب سے نکل کے دوسرے کی جیب میں جا رہا ہے ہم کہیں گے کہ یہ اچھی چیز ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا وہ آتو زکاة فائدہ لوگوں کو جو ہے زکاة دو اور پھر اس کے بعد گنائیں گے کہ زکاة دینے میں بڑے فائدے بھی ہیں دیکھو زکاة بڑی اچھی چیز ہے جس سماج میں زکاة عام ہوتی ہے وہاں ساری دنیا کے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے غریبوں کی بھی مدد ہوتی ہے غریبوں کے دل میں مالداروں کے خلاف نفرت نہیں ہوتی غریب کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں یہ مال تمہارے مال کا محل کچھل دور کرتا ہے اس کے فوائی جتنے ہیں آپ گنائیں لیکن اس کے اچھے ہونے کی بنیاد یہ تفصیلات نہیں اچھے ہونے کہ اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ایسے ہی اگر ہم اور آپ بات کریں بولنگ مثال کے طور پر سود حرام ہے تو سود کیوں حرام ہے تو ہم یوں کہیں گے سود اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے اس لیے حرام ہے پھر اس کے بعد اس کے نقصانات کی بات کریں کہ سود میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی فائدے میں رہتا ہے دسیوں لوگ نقصان میں رہتے ہیں سود دینے والے کا فائدہ ہوتا ہے یعنی سود پر پیسہ دینے والے کا فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں سے جو فائدہ سود کے طور پر حصول کرتا ہے اس کا تو فائدہ ہوتا ہے لیکن لینے والے لوگوں کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے یہ ساری باتیں آپ بعد میں کریں گے اسلامی شریعت کی نظر میں نیکی اور برائی کا میعار اصل میں یہ ہے نیکی وہ ہے جسے شریعت اسلامیہ نے نیکی قرار دیا ہو اور برائی وہ ہے جسے شریعت اسلامیہ نے برائی قرار دیا ہو اب آپ کے سامنے میں تین صورتیں الگ الگ رکھتا ہوں دیکھیں نیکی ہمیں اچھی لگتی ہے اور شریعت اسلامیہ میں بھی اس کو نیکی قرار دیا گیا ہے اس کو ہماری عقل بھی نیکی کہتی ہے اچھا کام سمجھتی ہے اور شریعت اسلامیہ نے بھی اسے نیکی قرار دیا ہے کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے شریعت اسلامیہ نے کسی چیز کو ثواب کا کام قرار دیا ہے لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہماری عقل بتاتی ہے کہ اس میں تو کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا اس میں تو بظاہر کچھ نقصان نظر آتا ہے اسلام کہتا ہے وہ پھر بھی نیکی رہے گی چاہے تمہیں نیکی نہ لگے تمہیں بھلائی نہ لگے واللہ کا حکم ہے تو وہ نیکی ہے بہرال وہ نیکی ہوگی بلکل یہی معاملہ برائی کے ساتھ لے لیجی آپ برائی ہمیں بری لگتی ہے اور اللہ نے بھی اسے برا قرار دیا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہمارے نزدیک بھی برا نظر آتا ہے لیکن ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے برا قرار دیا ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے شریعت اسلامیہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا حالانکہ ہمیں اس میں بھلائی نظر آتی ہے کہیں گے ہمارے اور آپ کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا شریعت اسلامیہ نے اسے برائی قرار دیا ہے تو وہ برائی ہے آپ دیکھیں ایک مثال بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چوری کرتے ہیں کچھ چور ہوتے ہیں پرانے زمانے میں ہوتے تھے ڈاکو ڈاکو کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو یہ جتنے مہاجن یعنی لوگوں سے سود اکٹھا کرنے والے ظالم قسم کے تھاکور وغیرہ ہوتے تھے یہ ڈاکو کیا کرتے بڑے مالدار جو لوگوں پر ظلم و زبردستی کر کے دولت اکٹھا کر کے رکھتے ان کے پاس جا کر ڈاکا ڈالتے اور ڈاکا ڈالے ہوئے مال سے خود بھی فائدہ اٹھاتے اور غریب طبقے کو بھی کھلانے پھلانے کا انتظام کرتے اور ان ڈاکووں کی نظر میں یہ سماج سیوہ کا طریقہ خدمت خلق کا ایک راستہ وہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت اچھا کام کرنا اسی لیے جتنے ڈاکو ہوتے تھے نا وہ پولیس کے نزدیک مطلوب ہوتے بڑے بڑے مالدانوں کے نزدیک گنڈے شمار ہوتے لیکن سماج کے غریب طبقے کے نزدیک وہ مسیحہ تصور کیے جاتے اب یہاں میعار کیا ہے اگر آپ ڈاکو کے ذہن سے دیکھیں گے تو اس کا کام بہت اچھا کام ہے اس کا کام بہت اچھا کام چور سے اگر آپ کہیں چور سے اگر آپ کہیں کہ وہ اسلام کہتا ہے محنت کی روزی روٹی کھانی چاہیے وہ کہتا ہے کسی دن میرے ساتھ آ کر دیکھو چوری کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے یہ سب میعار نہیں یہ ہماری اور آپ کے عاقل یا کسی انسان کے اپنی طرف سے تعلیل دلیل حوالے ان کا کوئی اعتبار نہیں اچھائی اور برائی کا میعار کیا ہے نیکی کیا ہے برائی کیا ہے آپ یہ بات تہہ کر کے رکھیں کہ انسانی عقل یقیناً بہت ساری چیزوں کی اچھائیوں کو پہچانتی ہے بہت ساری چیزوں کی برائیوں کو پہچانتی ہے لیکن محض انسانی عقل کی بنیاد پر اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنا یہ ممکن نہیں اسلام کی نظر میں یہ کافی نہیں ہے اصل جو میعار ہے وہ شریعت اسلامیہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نبی علیہ السلام کی سنت اور شریعت اسلامیہ کے مقرر کردہ اصول اور زوابط کی روشنی میں جو چیز نیکی قرار پاتی ہے اچھا یہ قرار پاتی ہے وہ نیکی ہے اور شریعت اسلامیہ کی نظر میں جو چیز گناہ قرار پاتی ہے وہ برائی ہے یہ ہے نیکی اور برائی کی پہچان یہ ہے نیکی اور برائی کی تعریف نیکی کیا ہے برائی کیا ہے یہ اصل میں میعار ہے آج ہمارے اور آپ کے سماج میں دیکھیں اس تفصیل کو سامنے رکھ کر کتنے ایسے مسئلے ہیں جس میں لوگ محض اپنی آقل کی بنیاد پتہ کرتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے ایسا ہی مسئلہ آپ دیکھتے ہیں دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا دو گھرانوں میں جھگڑا ہو گیا دو تاجیوں میں جھگڑا ہو گیا اب فیصلہ کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں کے حالات سن کر شریعت اسلامیہ کا فیصلہ آپ سنا دیں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے بھئی اس زمانے میں شریعت کو کون مانتا ہے اس لیے طریقہ کیا ہے ہم اپنی طرف سے طے کریں گے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اب آدمی سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح فیصلہ کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے جو چیز صحیح سمجھی ہے وہی کہا ہے جس چیز کو میں نے غلط سمجھا ہے غلط کا اسلامی شریعت کہتی ہے تم جسے بھلا سمجھو وہ بھلا نہیں تم جسے برا سمجھو وہ برا نہیں اچھائی اور برائی کا پیمانہ شریعت اسلامیہ ہے نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی قرار دیا ہو نبی علیہ السلام نے نیکی قرار دیا ہو اور برائی وہ ہے جس نے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں برائی قرار پائے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبانی یا نبی کی شریعت کی روشنی میں برائی قرار دیا ہو تو یہ معیار ہونا چاہیے یہ ہے نیکی اور برائی کی پہچان تو آج کے درس میں ہم لوگ اتنی ہی باتوں پر بس کرتے ہیں آج کے درس میں جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں وہ بہت مختصر سی بات ہے بہت ہی مختصر سی بات ہے اور بات یہ ہے کہ ہم یہ تذکرہ بہت سنتے ہیں نیکی برائی نیکی برائی اچھائی برائی نیار کیا ہے نیکی کیا ہے برائی کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے نیکی ہو جسے شریعت نے نیکی قرار دیا برائی ہو جسے شریعت نے برائی قرار دیا اس سے ہٹ کر کوئی بھی اپنے طرف سے تیہ کرے نیکی کیا ہے برائی کیا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یہ آج کے درس میں یوں کہیے کہ نیکی کیا ہے اس سلسلے کا پہلا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کل کے درس میں انشاءاللہ اسی کا ایک اگلا حصہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دنیا والوں کی نظر میں کسی چیز کو نیکی قرار دینے کہ معیار کیا کیا ہے لوگ کس بنیاد پر کسی چیز کو نیکی قرار دیتے ہیں کس بنیاد پر کسی چیز کو برائی قرار دیتے ہیں الگ الگ معیار لوگوں کے پاس ہیں کل میں ان تمام باتوں کا ذکر کر کے ان کی وضاحت کروں گا کہ وہ معیار نہیں ہو سکتے یوں سمجھئے کہ نیکی کیا ہے اس عنوان کا ایک حصہ آج ہم نے سنا ہے اور اسی کا اگلا حصہ ہم لوگ کل کے درس میں سنیں گے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیکی اور برائی کی پہچان نصیب فرمائے اور اسی کے مطابق اپنی عملی زندگی میں ہمیں نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ہے